مرنے کے بعد بیٹا جہاز ڈوٹتا ہے اپنے اببہ کے جنازے میں جانے کے لیے بیشارہ بے شک واقعی ایک افسوسناک مقام ہے کہ ماں باپ کی اہمیت ان کی عزت ان کی قدر ابھی تو غنیمت ہے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے اس لیے اولاد کی تربیت ایسی کی جائے ایسی کی جائے کہ جیسے اسمائل کی کی گئی تھی کہ بڑھاپے میں سہارہ ہی نہیں ایک اشارے پر گردر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے لہٰذا ایسی اولاد تیار کرنے کے لیے میں ایک موضوع دیتا ہوں اور ایک خطیب کو دعوت دیتا ہوں کہ تربیت اولاد کے تعلق سے بچوں کو بنانے اور سوارنے کے تعلق سے بڑھاپے کا سہارہ بنانے کے تعلق سے آپ ہمارے درمیان تشریف لارہے ہیں فضیلت السیخ جمیل احمد رحمانی امام مخطیب مسجد عمر فاروق پکرولی عشت آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تربیت اولاد کے موضوع پر خطاب فرمائیں جمیل احمد رحمانی حفظ اللہ وطول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مظلل ومن يظلل فلا هاديل واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان وعجیم من همزه ونفعه ونفته بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا قو انفسكم واهلكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز مشداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلی اللہ علیه وسلم كل مولود يولد على الفطرہ فأباباه يحفدانه او يمجسانه او ينصرانه او كما قال النبي صلی اللہ علیه وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امري وحلقت من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلم الحکیم ایک پتھر کی بھی تقدیر سمر سکتی ہے ایک پتھر کی بھی تقدیر سمر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سمارا جائے معزز سامینی کرام پردر رشد ماں اور بہنوں آج کے اس پروگرام میں بیس منٹ کے وقت میں مجھے آفزرات کے سامنے تربیت اولاد کے تعلق سے چند باتیں کرتنی تربیت یہ ایک بہت ہی محصر اور پاورفل عمل ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تربیت ہی ہے کہ ایک جنگلی درندی کو محضب بنا دیتے لی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل کا ایک بہت ہی خوخار درندہ شیر سرکس میں آ کر لوگوں کو سلام کرتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے تربیت میں یہ اثر ہے یہ تربیت انسان کو جہنم سے بچانے کا بہترین ذریعہ اور عمل ہے جہنم سے بچ جانا یہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی اللہ رب العالم نے فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان صحیح مسلم کی وہ کلمی حدیث جس کے اندر ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے گھسڑتے گھسڑتے بچھڑتے نکلے گا اور نکلنے کے بعد جہنم کو پلٹ کر دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ کسی پر نہیں کیا ہے مجھے جو کچھ دیا وہ کسی کو نہیں دیا یہ اتنی بڑی کامیابی اور یہ عمل تربیت کا عمل انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ خکم دیا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے ہم اور آپ اپنے اہل و عیال کو کیسے بچا سکتے ہیں تربیت کے ذریعے تو پتہ یہ چلا کی تربیتی بہت ہی پاورفل اور موفر عمل ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اسی عمل کا حکم دیتا ہے جو بندے سے ہو سکتے لا يغلف اللہ نفسا اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے تکلیف نہیں دیتا ہے یہ تربیت ہی ہے کہ ایک ننہ سا بچہ جو اپنے باپ کے ساتھ چلنے فرنے کے لائق ہوا اور باپ نے فرمائش کی کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زب کر رہا ہوں بتا تیرا کیا ارادہ ہے تیرا کیا خیال ہے بیٹے نے کہا کہ اببا آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے کر ہو ذریعے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے یہ کس نے تربیر کی تھی ایک صابر و شاکر مانے شایر نے کہا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بھی فرزن دی اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا دودھ پیتے بچے تھے جب باپ چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ ماں کی تربیت تھی کہ باپ کا حق بچہ جانتا تھا آج یہی تربیت یہ کہ ایک اہی ماں جب باپ کی دشمن ہو جاتی ہے دونوں میں انبن ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہے تو وہی تربیت کر کے غلط تربیت کر کے اسی بچے کو باپ کا ایسا دشمن بنا دیتی ہے کہ بچہ کہتا اگر میرا باپ میرے آپ کو کا سامنے آجائے تو اسے زبا کر دو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں میاں بی 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 نئی جمی الگ ہو گئے اور بچے کو لے گئے اس کی تربیت کی اس کو ایسا زہر بھرا اس کے اندر کہ باپ کا دشمن بنا دیا تربیت ایک بہت ہی پاورفول عمل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے فطرہ پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں کیسے؟ تربیت کے ذریعے ہیں اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں اس کے ماں باپ اسے مجسی بنا دیتے ہیں تربیت کے ذریعے ہیں اس کے ماں باپ یہودی تھے تربیت کی یہودی بن گیا اس کے ماں باپ نصرانی تھے تربیت کی نصرانی بن گیا اس کے ماں باپ مجوسی سے تربیت کی مجوسی بن گیا ایک سوال یہاں ہے کہ اگر ایک بچہ جو مسلمان پیدا ہوا تھا اس کے ماں باپ لیکن یہودی گھر میں پیدا ہوا تھا یہودی بن گیا نصرانی گھر میں پیدا ہوا تھا نصرانی بن گیا مجوسی گھر میں پیدا ہوا تھا ماں باپ کو مجوسی پایا تھا اس مجوسی بن گیا ایک بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے مسلمان بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان کیوں نہیں بنتا ہے وہ مسلمان کیوں نہیں بنتا ہے سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر وہ مسلمان کیوں نہیں بنتا ہے ہمارے تحبیت کی کمی کی وجہ سے آج جو ہم فتنے ارتداب کا شکار ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی سے بال پوس کر آپ نے بیس سال کا بائیس سال کا بنا دیا ایک حوص کا بھیڑیا آتا ہے اور چند ہمدردی کے الفاظ کہہ کر کے چند جملے آدھا کر کے اسے اس کا شکار کر لیتا ہے آخری اس کیوں ماجرہ دیکھنا پڑتا ہے ہماری تربیت پر سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے اس لیے مسلمان گھر میں پیدا ہو کر بھی یہی ماباب اگر ڈاکٹر ہے تو بچے کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں انجینئر ہے تو انجینئر بنا دیتے ہیں کوئی ان کا خاندانی بزنس ہے تو بزنس کا ماہر بنا دیتے ہیں لیکن مسلمان ہے اسے مسلمان کیوں نہیں بنا پاتے یہ کیوں نہیں سوچتے جبکہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کو ذمہ داری دی ہے ہم اور آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہی رہے گا یہ غلط فہمی ہے تربیت کریں گے تب مسلمان رہے گا ورنہ کوئی گارنٹی نہیں تربیت ہماری اور آپ کی ذمہ داری سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مکلف کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کا مکلف کیا ہے ذمہ داری بتلائی ہے تم میں سے ہر ایک نگرہ ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہماری ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ کو رکھو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگر ہمارا بچہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکا ہماری تربیت کی کمی اور کوتہ ہی کیوں سے جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکا تو ہمیں ہمیں اور آپ سے سوال کیا جائے گا کیوں نہیں بچا یہ سوال کیا جائے گا اللہ رب العالمین اس لئے ہمارا آپ کو اس کی تربیت کرنی پڑی اور تربیت کا دنیا کے اندر ہر انسان بلکہ ہر مخلوق محتاج تربیت ہر کسی کے لئے ضروری اور آپ یہ بھی حقیقت جانتے ہیں اللہ رب العالمین یہ حقیقت قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتلا دی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو رب العالمین اسی رب کے لفظ سے تربیت بھی تلا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ذمہ داریہ بھی دی اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر مخلوق سے زیادہ وقت انسان کی تربیت ملک ملک رہے آپ ایک مربی کی بچے کو لے لیں ایک بکری کی بچے کو لے لیں ایک دیگر جانور کی بچے کو لیں آپ دیکھیں دو گھنٹے میں دو دن میں دو ہفتے میں دو مہینے میں وہ تربیت کی آفتہ ہو جاتا ہے لیکن ایک انسان کے بچے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لئے محذب اور تربیت کی آفتہ بننے کے لئے بیس سال لگ جاتے ہیں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے انسان کو تربیت کرنے کے لئے یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری جہنم کے آگ سے بچ جانا جس طرح سے سب سے بڑی کامیابی ہے ایسے اس کی بچانے کی تربیت یہ بہت بڑا کام ہے معمولی کام نہ سمجھیں اسے اس کے لئے ہم اور آپ کو ذمہ داری ادا کرنے پڑے ہیں اگر ہم اور آپ کے ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑا سکتا ہے آپ یہ نصب کے مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے یہ علماء کا گھرانہ ہے یہ متقیوں کا گھرانہ ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود سے صدر جائے گا خود سے نیک بن جائے گا محضب بن جائے گا نہیں ذمہ داری ادا کرنی پڑے گا بہت سارے ایسے گھرانوں کو دیکھا گیا ہے علمی گھرانوں کے بچے اور بچیاں بگڑ گئے آج کے اس دور میں ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے دادا عالم نانا عالم باپ بھی عالم مامو بھی عالم گھر کے اندر مدرسہ قائم لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا گیا کہ بچی ایک غیر کا ہاتھ پڑھتے جانے کو تیار رہی ہے ایسا واقعہ آنکھوں نے دیکھا ہے حیرانی ہوئی دل میں سوال اٹھا کہ یہ کیسے ہو گیا نظر آیا کہ اگر یہ گھرانا علمی تھا لیکن عمل میں کوتا ہی تھی عمل میں کمی تھی اس لئے علماء نے کہا کہ صرف علم کافی نہیں ہے انسان کی ہدایت کے لئے تربیت ضروری علم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت کرنا ضروری ہے اگر آج ہم عملی تربیت نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں اسے موجود ہیں جو ہمارے بچے کی تربیت کریں گے اور سب سے بڑا حربہ سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے آج یہ موبائل بچہ آج بچے کو ہم بہلانے کے لئے اپنے پیسہ چھوڑانے کے لئے موبائل اس کو پکنا دیکھتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہو موبائل چلانا انہیں آتا ہے یہ موبائل اس کی تربیت کر رہا ہے اور اس تربیت کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ایک ریپورٹ میں آپ کو سنا ہوں جو عدو ٹائمز اخبار میں یہ خبر چھپی تھی تیس اکتوبر تین اکتوبر دو ہزار چار بروز اتوار کی ریپورٹ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جسے موڈلنگ کا شوق تھا اپنی ماں سے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لئے روز پیسے مانتا جھگڑتا نہ دینے پر لڑتا جھگڑتا طرح طرح صحیحیتیں پہنچاتا کہ میرے شوق پورا کرنے کے لئے مجھے اچھے اچھے کپڑے چاہیے مجھے یہ سامان چاہیے مجھے خرچہ چاہیے آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے اسی لڑائی جھلڑے میں ماں پر اتنا زور سے وار کیا اتنے زیادہ وار کیے کہ ماں جا بہب ہو گئے پتا چلا وہ بچہ جیل پہنچ گیا نوجوان بچہ جیل پہنچ گیا اسے پوچھا گیا کہاں سے تمہیں یہ سبق ملا یہ اثر تمہارے اندر کہاں سے آیا تو اس نے بتایا کہ واستو فلم دیکھی تھی یہ موبائل اور یوٹیوب معمولی نہ سمجھیں یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اگر ہم نے اپنے عمل سے کوتا ہی کی اپنی ذمہ داری سے پیچھا چھڑایا اور موبائل ان کے حوالے کر دیا تو یہ نہ سمجھے ان کا وقت پاس ہو رہا ہے بلکہ ان کی تربیت ہو رہی ہے اس نے اسے دوست بنا لیا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ دیکھیں کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے اب اس نے موبائل کو یوٹیوب کو اپنا دوست بنا لیا ہے وہ اس کی تربیت کرے گا وہ اسے جیسا بنائے گا ایسا وہ بن جائے گا اس لئے میرے بھائیو دوستو تربیت کے اس عمل کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داری سوپی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہلویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایسی تربیت ہمیں اور آپ کو کرنے پڑے گی کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچے یہ فکر لے کے ہمیں اولاد کی پرورش کرنے پڑے گی کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچے اور ظاہر سی بات ہے جہنم کی آگ سے بچنے کیا چیت چاہیے کیا چیت چاہیے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے سور مائدہ کی آیت نمبر 36 میں اور اسی طرح سے اسی مضمون کو سور زمر کے آیت نمبر 47 میں بھی اللہ رب العالمین دو رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کافروں سے پوچھے گا کہ بتاؤ اگر پوری زمین زمین کی قیمت آپ جانتے ہیں آپ ممبئی شہر کے اندر رہتے ہیں زمینوں کی کیا قیمت اللہ رب العالمین نے کسی ایک مخصوص حصے کی بات نہیں کی ممبئی کی زمین ہو یا کہاں کی ہو کتنی مہنگی ہو سستی ہو پوری زمین پوری کائنات بلکہ اسی کے مثل اور اگر تمہارے پاس ہو اور تم سے کہا جائے کہ اپنے آپ کو جانت سے بچانے کیلئے دے دو تو کیا تم دوگے اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوْ اَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ زَمِيعُ وَمِثْلَهُ مَاہُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُقْبِلَ مِنْهُمْ اللہ نے فرمایا کہ اگر کافروں کے لیے پوری زمین زمین میں جو کچھ ہے صرف زمین کی قیمت آپ جانتے ہیں بابی لیکن زمین کے اندر جو دیگر مادنیات ہیں جو دیگر خزانے اللہ رب العام میں رکھے ہیں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات جو کچھ ہیں یہ ساری چیزیں بلکہ اسی کے مثل اور اگر ہو جائیں اور وہ جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے قیامت ان کے عذاب سے بچنے کے لیے فیدیے میں دینا چاہیں مَا تُقُبْ بِلَا مِنْهُمْ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلْهُمْ عَذَابٌ عَلِيَمْ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا تو پتا یہ چلا کہ دنیا کی کوئی دولت کوئی قیمت جہنم کے آگ سے بچانے کا ذریعہ سبب نہیں بن سکتی ہے اگر جہنم کے آگ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ایمان ہے وہ ایمان ہے ایمانی تربیت کرنی پڑے گی اس سے ہمیں ایمان کی قیمت ابھی پتا چلا وہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جو آگ دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی چمک دمک کو اپنا لیتے ہیں کسی کی محبت میں کی رفتار ہو کر یا کوئی نوکری دیکھ کر کوئی اور فائدہ دیکھ کر کوئی فلیٹ دیکھ کر کوئی گاری دیکھ کر مکان دیکھ کر دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرتض ہو جاتے ہیں ان کے لئے ایک سبق اور یادہانی یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں ان کا ایمان کتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز پوری کائنات اور اسی کے مثل اور اگر ہو جائے تو بھی ان کے ایمان کو نہیں خرید جا سکتا ان کی قیمت ایمان کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے قیامت اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا اگر آج تیرے پاس زمین بھر کر سونا ہو تجھے کہا جائے کہ زمین بھر کر سونا تو مجھے دے دیو تو تجھے میں چھوڑ دوں تو کیا دو دینے کے لئے تیار ہو جائے گا اللہ رب العالمین اور بندہ فرمائے گا اے اللہ رب العالمین تیرے عزت کی قسم ہے میں دے دوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تُس سے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تُو اپنے باپ کے پیٹھ میں تھا میں نے کہا تھا میں نے ساتھ شرک نہ کرنا لیکن تُو میری بات نہیں ماننا یہ ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے جو ایمان کی ہدایت ابھی شیخ نے کہا تھا کہ دنیا میں سمسے بڑی ٹھگی اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہدایت اللہ کی توفیق ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی ہے توفیق بھی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے ایمان کی تربیت کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے ماں اور بہنیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہاں بیٹھے ہیں اپنے ایمان کی قیمت کو جاننے کے لیے بیٹھے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا ایمان آپ کا توحید یہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری زمین اگر سونے چاندی سے ہوتی اگر خزاروں سے بھر جائے تو اس کی قیمت نہیں کی جا سکتی ہے یہی ایمان آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے تو ایسی تربیت کرنی پڑی اس کے لیے جو کی وقت میں میرے پاس بہت مختصر ہے اس لیے میں دو تین باتیں کہہ کر آپ سے رخصت ہوں گا کہ آئیے ہم اپنے آپ کو اور اپنے ایلیال کو جہنم سے بچائیں کیسے بچائیں کیسی تربیت کریں کیا مطلوب ہے ہم سے کہاں سے شروعات کریں میں خود پریشان ہوئی تھوڑے سے وقت میں کہاں سے شروعات کی جائے آپ بتائیں اپنے اولاد کی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں کہاں سے شروعات کریں ایک شیخ کے پاس ایک بندہ گیا کہا کہ شیخ میں اپنے بچے کی مانی تربیت کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے کچھ نکات بتلائیے کچھ پوائنٹس بتلائیے کہ میں کیسے بچے کی تربیت کروں شیخ نے کہا کہ تمہارے بچے کی عمر کیا ہے کہاں میرے بچے کی عمر چار مہینے کہاں آپ نے تاخیر کر دی وہ بندہ حیران ہوا بچے کی عمر ابھی چار مہینہ ہے پوری عمر باقی ہے اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تاخیر کر دی آپ نے دیر کر دی آنے میں تو بچے کی تربیت کب کرنی چاہیے کہاں تمہیں بچے کی تربیت کی فکر اس وقت ہونی چاہیے جب تم نکاح کر رہے تھے اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے پہلے ایک نیک ماں کا انتظام کیجئے اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے ایک نیک باپ کا انتظام کیجئے بہت سارے لوگ صرف ماں کو تذکرہ کرتے ہیں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں جس طرح سے نیک اولاد کے لیے نیک ماں کا ہونا ضروری ہے اسے نیک باپ کا بھی ہونا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نکاح کرنے والے مرد کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ فضفر بیداتی دین دین والی عورت کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کرو وہی ایک عورت کو بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مرد نکاح کا پیغام لائے جس کے تین اور کچھ کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو زمین میں بہت بہت فساد ہوگا تو جس طرح سے ایک مرد کو چاہیے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرے ایسے ایک عورت کو چاہیے کہ نیک شوہر کا بھی انتخاب کرے تاکہ آنے والی نسل کی بہترین تربیت ہو نیک اور صالح اولاد ہو پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگے سری بیٹا نہ مانگے سری بیٹی نہ مانگے جو بھی اولاد اللہ رب العالمین دے صالح دے نیک دے آج نکاح کے تعلق سے کتنی لاب روحی برتی جاتی ہے سب سے پہلے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے چاہے وہ فطری خوبصورتی کے بجائے بیوٹی پالنر سے جا کر خوبصورتی خرید کر لائی گئی ہو بازار میں نمائش کی جا رہی ہو پارکوں میں گھوم رہی ہوں آنکھوں کو اچھے لگی گھر لے آئے اور سمجھتے ہیں کسے میں نیک اولاد حاصل ہوگی یہ کتنی بڑی غلط فریمی ہے کیسی تربیت ہوگی اولاد جیسے ماں ہوگی وہ ایسے بچے بھی ہوں گے وہ بھی کل وہی ملٹی پالنر سے جا کر خوبصورتی خرید کر لائی گئی اور بازار میں پارکوں میں اپنے خوبصورتی کی نمائش کریں گے باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت کی اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو انجام یہی ہوگا تو سب سے پہلے نیک جوڑے کا اندخاب کیا جائے دینداری کو ترجیح دی جائے دوسری پوائنٹ میں مقتصد اوپر کہہ کے اپنے بات خاطر کرتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایسا مکتب ایسا مدرسہ دیجئے جہاں آپ کے بچے کی کو اس کے ایمان کی اس کی توحیتی قیمت کا اندازہ لگوائے جائے اس کی ایمانی تربیت کی جائے میں نے کہتا کہ آپ سارے بچے سارے بچیوں کو عالم عالمہ بنائیں نصر سے مطلوب ہے لیکن ایسا مکتب ایسا مدرسہ کم سے کم اسے دیا جائے دنیا کی کالج اور یونسٹیو اور اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ ایسے مکتب کا انتظام کیا جائے جہاں آپ کے بچے کی بنیادی تعلیم یہ ہو کہ آپ کا بچہ اپنے ایمان کو جانے اپنے اسلام کو جانے اس کی حقیقت کو جانے اور تیسری اور آخری بات جو شیخ نے بھی مجھ سے پہلے خطیب نے جو تک بتلائی اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں کہ اس فتنے بھرے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سارے برائیوں سے بچ جائے تو آپ اسے نماز کا پابند بنا دیں اقیم السلا انہ سلا تنہا الفہشائی والمنکر نماز قائم کرو یہ نماز آپ کو فہشائیوں سے منکرات سے روک دے گی یہ اللہ رب العالمین کا بتلائے وہ نسخہ ہے کسی پیر صاحب کا کسی بزرگ کا بتلائے وہ نسخہ نہیں ہے یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے اس نسخے کو ہم ویسے ہی ویسے اس پر عمل کریں اور اس کو ویسے بروئے کار لائیں جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ جب بچہ آپ کا سات سال کا ہو جائے آپ نماز کی تلقین کریں جب بچہ آپ کا دس سال کا ہو جائے نماز کے لئے اسے مارائیں لیکن نہیں ہم فیل ہو جاتے نہیں ابھی تو تھکا ماندہ آیا ہے اسکول سے ٹوشن سے ابھی نماز کے لئے کہاں جائے گا فجر کی نماز کا وقت ہے دس سال کی عمر کا بچہ ابھی تو معصوم ہے اب اس کی نیت پوری نہیں ہوتی ہے تھکا رہتا ہے کیسے اٹھائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رحمت اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے جتنا آپ اپنے بچے کے لئے مہربان ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے اپنے امت کے لئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود بھی آپ کو پاون کیا ہے کہ آپ اسے مار کر اٹھائیں یہ نماز کے لئے بھیجیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جہنم کی آپ سے بچ جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی فہاشی و ملکرات سے بچ جائے اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کی دن آپ کا بچہ کامیاب و کامران ہو جائے جب اللہ رب العالی بندوں سے حساب لے رہا ہوگا قیامت سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا صرف حساب نہیں لیا جائے گا اگر نماز کی درست لیتا ہے سارے عمال درست ہوں گے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو آخرت میں کامیاب ہو اس کو نماز کا پابند بنائیے اور نماز کا وہی سے پابند بنائیے جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے اگر آپ سانت سال کی عمر سے دیکھ کر پندرہ سال کی عمر سے آپ اس کو نماز کا پابند بنا دیئے آپ کو آگے انشاءاللہ سوچنا بھی نہیں پڑے مام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا مامو اہل سننہ کیسے کیسے فتنوں کا سامنا کیا ان کا واقعہ پڑھئے کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا میری ماں میں میرا گھر مسجد سے دور تھا میری ماں مجھے فجر کے بعد اٹھاتی اور اٹھا کر کے وضو کراتی وضو کراتی برکہ پہنتی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر مسجد جاتی مسجد چھوڑتی میں نماز دا کرتا ہے باہر کھڑی رہتی اور مجھے پھر نماز پڑھا کر اپنے گھر لے کر جاتی تھی ایسی ماں نے تربیت کی ہے تربیت جا کر کے ایسے امام پیدا ہوئے ہیں اب انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی طوقتہ فرمائے اور کمح کو انعمل کرنے کی طوقتہ فرمائے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے آپ کو بھی اپنے حلیال کو بھی جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ حسین کی باتوں پر صرف سننے نہیں بلکی عمل کرنے کی طوقتہ فرمائے رب العالمین ہم جتت زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیں جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حلت ایمان پر اٹھائے رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے جنت فیدوس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کو ساتھ نصیب فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین و آخر دعوان و الحمدللہ رب العالمین